موسیقی دوسری جانے پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کامیابی کی جانب سفر سست ہے مگر مصبت ہے ہمیں پرعظم رہنا ہوگا پاک فوج کے شعبہ تلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کمان اینڈ سٹاف کالج کوئیٹا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹاف کورس کرنے والے طلبہ اور ساتھیتہ سے خطاب کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ماضی قریب میں پاکستان نے کئی چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہمارا کامیابی کی طرف سفر سست مگر مص پاکستان اب دیرپا امن و استقام کے قیام کے سفر پر گامزن ہیں آرمی چیف نے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور حالیہ پاک بھارک کشیدگی میں نوجوان افسروں کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ نوجوان افسر ملک کو درپے چیلنجز کا کامیابی سے سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں پور عظم رہنا ہوگا آگے پرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بلیسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا میزائل پندہ سو کلومیٹر تک حدق کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل کا تجربہ بہیرہ عرب میں کیا گیا اس کا مقصد مسلح فواج کے آپریشنل تیاریوں کو مزید بہتر بنانا ہے شاہین ٹو میزائل ملکی سٹیٹیجک ضروریات کو پورا کرنے کے مکمل صلاحیت رکھتا ہے میزائل تجربے کا ڈیریکٹر جنرل سٹیٹیجک پلانڈ ڈوین کمانڈر آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈر نے مشاہدہ کیا چیرمن نسپاک متعلقہ سائنس دان اور انجینئرز بھی اس موقع پر موجود تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم امنان خان نے سائنس دانوں اور انجینئرز کو کام تجربے پر تحنیتی پیغام بجوائے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آف واج کے سر رہان نے بھی مبارک بات دی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈالر سمگل کرنے والوں کے خلاف حکومت کا گھیرہ تنگ حکومت ڈالر سمگل کرنے والوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ایف بی آر نے سٹیٹ بینک سے ڈیٹا طلب کر لیا ذراعے کے مطابق تین ماہ میں ایکسپورٹ کا ذرہ مبادلہ پاکستان منتقل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی سے آغاز ہوگا کاروائی کے ذریعے پانچ ارب ڈالر حاصل ہونے کا امکان حکومت ڈالر سمگل کرنے والوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ایف بی آر نے سٹیٹ بینک سے ڈیٹا طلب کر لیا ذراعے کے مطابق تین ماہ میں ایکسپورٹ کا ذرہ مبادلہ پاکستان منتقل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی سے آغاز ہوگا کارروائی کے ذریعے پانچ ارب ڈالر حاصل ہونے کا امکان ہے اور اب بات کریں گے چیئرمن نیب کی قومی احتساب بیورا کے چیئرمن جسٹیز ریٹائر جاوید اقبال نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اشتہاری اور مفرور ملزمان کے مقدمات منطقی انجام تک پہنچائے جائیں تفصیلات کے مطابق چیئرمن نیب جسٹیز ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت ایک ایزیکٹیف بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں بدونوانی کے چار ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی اجلاس کے بعد جاری علامیہ میں کہا گیا کہ سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول منظور قادر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے ان پر غیر قانونی الارٹمنٹ اور قومی خزانے کو تین عرب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے اس کے علاوہ جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی کمپنی میسر زرداری گروپ کے خلاف انکوائریز شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی نیب ایزیکٹیف بورڈ اجلاس میں نون لگی ایمین نے ناصر بسال اور شہباز شریف کے سابق سیکرٹری امداد اللہ بسال کے خلاف انکوائریز شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اس موقع پر شیئر میں نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ اعتصاد سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہیں میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواست زمانت اید الفطر کے بعد سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ گیارہ جون کو نواز شریف کی درخواست زمانت پر سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمی فاروق اور جسٹس محسن کیانی نواز شریف کی درخواست پر سماعت کریں گے تفصیلات کے مطابق العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست زمانت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف نے دوسری مرتبہ درخواست زمانت دائر کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت میتے اس اپریل کے بعد کی میڈیکل ریپورٹس کی بنا پر درخواست دائر کی گئی تحریری حکم کے مندرجات بفاق نیپ اور سپریٹینڈر جیل دو ہفتے میں جواب جمع کرائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمی فاروق اور جسٹس محسن اکتر قیانی کی جانب سے جاری تحریر حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے زمانت دینے اور نظر سانی دخواست مسترد کرنے کی اضافی دستاویزات جمع کر آ دیں ریجسٹر آر آفیس دو ہفتے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کرے سپریم کورٹ میں بہریہ ٹاؤن عمل دامت کیس کی سماعت شاملات کی زمین بہریہ ٹاؤن کو دینے پر پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا مارگلہ کی پہاریوں میری پہاریاں ہیں عدالت کو سی پیسے نہیں دخت بھی چاہیے سپریم کورٹ میں بہریہ ٹاؤن عمل دامت کیس کی سماعت شاملات کی زمین بہریہ ٹاؤن کو دینے پر پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا مارگلہ کی پہاریاں میری پہاریاں ہیں عدالت کو صرف پیسے نہیں دخت بھی چاہیے کیس کو جل سے جل ختم کرنا چاہتے ہیں جسٹر آزمت کیس کی سماعت شاملات کی زمین بہریہ ٹاؤن کو دینے پر پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا کہ فرانس پاکستان کو چورانوے ملین یورو دے گا گیارہ اشاریہ سات چار ارہ روپے کا کرزہ انتہائی کم شرح سود پر ملے گا وزارت حضانہ کے علامیہ کے مطابق کرز کے فراہمی کے دستا وزاد مشیر حضانہ حفیظ شیخ کی موجودگی میں دست حد کیے گئے کرزہ فیصل آباد کے پانی کے دوسرے تو سی ہی منصوبوں کے لیے ہوگا کرز بیس سال کی مدت میں ادا کرنا ہوگا فرانس پاکستان کو چورانوے ملین یورو دے گا گیارہ اشاریہ سات چار ارہ روپے کا کرزہ انتہائی کم شرح سود پر ملے گا وزارت خضانہ کے علامیہ کے مطابق کرزی کی فراہمی کی دستا وزاد پر مشیر خضانہ حفیظ شیخ کی موجودگی میں دستخد کیے گئے کرزہ فیصل آباد کے پانی کے دوسرے تو سی ہی منصوبی کے لیے ہوگا کرز بیس سال کی مدت میں ادا کرنا ہوگا وزیر اعظم نے فرشتہ قتل کیس میں متاثرین کی دادرسی میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کر دیا تمام اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم امران خان نے کہا ہے کہ متاثرہ ہاندان نے پہلے پولی کلینک اور پھر سڑک پر دھرنا دیا شہر کی ایک مصروف سڑک سولہ گھنٹے تک بند رہی ذلعہ انتظامیہ نے مظاہرین سے بروقت درابطہ کیوں نہیں کیا ذرائعہ ذلعہ افسران سوشل میڈیا پر تو اتنے ایکٹیف ہوتے ہیں عملی طور پر صفر ہیں وزیر اعظم امران خان نے متاثرین کی داد رسی میں تاخیر کا ذمہ دار نظام کو قرار دیا معاونہ خصوصی اطلاعات فردوس آشی قوان ننی فرشتہ کے گھر پہنچی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جدوجید شروع کر رکھی ہے ننی فرشتہ ہم سب کی بیٹی ہے اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فرشتہ کے اس بچی کی پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر ایم ایل او پولی کلینک کو خودے سے فارغ پولی کلینک کے میڈیک و لیگل آفسر ڈاکٹر عابد شاہ کو خودے سے ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق پولی کلینک کے ایم ایل او ڈاکٹر عابد شاہ کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی جانے باری دس سالہ بچی فرشتہ کی پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر ہٹایا گیا ہے واضح رہے کہ دس سالہ فرشتہ پندرہ مئی کو اسلام آباد سے لا پتا ہوئی جس کی پولیس نے گمشورگی کی ایف آئی آر درج کرنے میں چار دن لگائے چند روز قبل فرشتہ کی لاش جنگل سے ملی تھی جسے پوسٹ مارٹم کے لیے پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا لواہیکین کا کہنا تھا کہ پولیس نے پانچ دن تک بچی کو مرضی سے فرار ہونے کا الزام لگا کر ریپورٹ درج نہیں کی مبینہ زیادتی و قتل کے خلاب مقتول بچی کے لواہیکین لاش ٹرامری چوک پر رکھ کر احتجاج کیا گیا اور الزام آئیت کیا گیا کہ بچی سے زیادتی و قتل کی ذمہ دار پولیس ہے غفلت برتنے پر ایسے جو تھانا شہزاد ٹاؤن اور دیگر اہلکار کو کے خلاف مقتمہ درج کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا پولیس نے فرشتہ کے قتل کے الزام میں اسی کے قریبی رشتہ دار کو حراست میں لے لیا ہے اور اسے پہلے سے گرفتار افراد کی نشاندہی پر حراست میں لیا گیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کی خاتون راہنما گلالائی اسمبلی کے خلاف ایک اور مقتمہ درج کر لیا گیا ہے سرکار کی مدیت میں درج مقتمے میں لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی دفعات شامل ہیں گلالائی اسمائیل کے خلاف نہیں ایف آئی آر اسلامباد کے تھانا قرال میں ایسے چو سیف اللہ کی مدیت میں درج کی گئی ہے ایف آئی آر میں صداد دہشتگردی ایک کی دفعات چھے اور سات بھی لگا گئی ہیں ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ترامڑی چوک پر بچی کی لاش رکھ کر احتجاج کر رہے تھے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کی رہنمہ گلالائی اسمائیل بھی خطاب کے لیے پہنچ گئی اس موقع پر گلالائی اسمائیل نے ریاست اور فوج کے حلاف نفرت انگیز اور شر انگیز الفاظ استعمال کیے گلالائی نے پشتونوں کو لسانی بنیاد پر ریاست کے حلاف بغاوت اور اکسانے کی کوشش کی مقدمے میں تعذیرات پاکستان کی ایک سو چوبیس ایک سو تریپن اور پانچ سو ایک ہی دفعات لگائی گئی ہیں اپنوں کے سلزلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نئی گاز جیم کی تعمیر پر کبھی اعتراض نہیں کیا ہم نے زمین کا حضول اور سیکیورٹی معاملات دیکھنا ہیں فنڈنگ وفاقی حکومت نے کرنی ہے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا چیف سیکیٹری سندھ سیکیٹری ہزانہ اور آپ پاشی عدالت پیش تینوں افسران آئندہ سمات پر دوبارہ طلب نئی گاز جیم کی تعمیر پر کبھی اعتراض نہیں کیا ہم نے زمین کا حصول اور سیکیورٹی معاملات دیکھنا ہے فنڈنگ وفاقی حکومت نے کرنی ہے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا چیف سیکیٹری سندھ سیکیٹری ہزانہ اور آپ پاشی عدالت پیش تینوں افسران آئندہ سمات پر دوبارہ طلب شاہد حکان عباسی نے کہا ہے کہ وقت آ گیا حکومت کو گھر بھیجا جائے حکومت نے مشید تباہ کر دی حکومت نے ٹیم بدل دی نئی ٹیم سے کوئی امید نہیں حکومت کی پولیسیاں ناکام ہو چکی ہیں سابق وزیراعظم شاہد حکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی سی کی تاریخ فضل و رحمان نے تہہ کرنی ہے اے پی سی میں ملکی صورتحال پر متفقہ فیصلہ ہوگا آئین کے اندر رہ کر ایک نامات کا فیصلہ کیا جائے گا اے پی سی کی تاریخ ابھی تہہ نہیں ہوئی قبل ازیرانہ سناولہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نالائک وزیراعظم اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پی ٹی اے جسے چاہے آگے لے آئے سٹیٹ بینک پر آئی ایم ایف کو بٹھا دیا گیا ڈالر کی پرواز تو اسی طرح ہی ہوگی وزیراعظم نے پارلیمنٹ کو کہا کہ مودی میرا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہمارے دور میں مودی خود آئے تو شور مچایا گیا میاں صاحب نے مساکہ معیشت کا کہا تو این ارو کا الزام لگا دیا گیا یہ خود کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا رانہ سناولہ نے کہا کہ سٹیٹ بینک پر آئی ایم ایف کو بٹھا دیا گیا ہے غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا پچیس سے تیس ہزار کمانے والا گھر نہیں چلا سکتا کوئی ان نالائکوں سے پوچھے ڈالر ایک سو پینٹیس سے ایک سو پچپن کا کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والا نواز شریف پابندے سلاصل ہے ہماری قیادت نے اس ملک کے لیے مساکہ جمہوریت کی بلاول نے بھی کہا قدم بھڑاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر یہ لوگ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹری مشاہداللہ نے کہا کہ ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا مہنگائی کا بوجھ پہلے ماہ ہی ڈال دیا جاتا ہے ریلیف دینے کے وقت حکومت کہتی ہے دو سال چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے آئی ایم ایف نے ہمیں اپنا گورنر سٹریٹ بینک رکھنے کا نہیں کہا تھا آئی ایم ایف کو پتا تھا نواز شریف چور نہیں ہے اپنے بندے لگا کر آئی ایم ایف نے امران خان پر عدم اعتماد کیا جالی بینک اکاؤنٹ کے اس کے مرکزی کردار عبدالغنین مجیدہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ملزم خواجہ عبدالغنین مجیدہ نے زمانت باز گفتاری کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا دخواست میں موقف اپنایا گیا کہ احتساب عدالت نے دیگر ملزمان کے زمانتی مچل کے منظور کیے جالی بینک اکاؤنٹ کے اس کے مرکزی کردار عبدالغنین مجیدہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ملزم خواجہ عبدالغنین مجیدہ نے زمانت باز گفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا دخواست میں موقف اپنایا کہ احتساب عدالت نے دیگر ملزمان کے زمانتی مچل کے منظور کیے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ سے اختلافات کی بنا پر سیکرٹری خزانہ یونس دھاگا کو احدی سے ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق سیکرٹری خزانہ یونس دھاگا کو اسٹیبلشمنٹ ڈوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ نوید کامران بلوچ کو ان کی جگہ سیکرٹری خزانہ تائینات کیا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ معروف افضل کو سیکرٹری کابینہ ڈوین تائینات کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خزانہ یونس دھاگا اور مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کے درمیان کچھ دنوں سے احتلافات تھے جس کے بعد سیکرٹری خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے آخری دور میں بھی شرکت نہیں کی تھی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ وزارت خزانہ کے معاملات یونس دھاگا سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی تھی جبکہ بجل کی تیاری کے حوالے سے بھی مشیر خزانہ کا دفتر یونس دھاگا سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر رہا تھا واضح رہے کہ وزیراعظم امنان خان کی جانب سے سابق وزیر خزانہ آسد عمر کو ہٹائے جانے کے بعد سے معاشی ٹیم میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں حکومت نے گورنل سٹیٹ بینک اور چیئرمین ایف بی آر کو بھی تبدیل کیا ہے جبکہ بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمین نے عہدے سے استیفہ دیا ہے جڑا والا کا روح کرتے ہیں جڑا والا میں جج کو کرسی مار کر زہمی کرنے والے وکیل کو اٹھارہ سال چھے ماہ قید کی سزا مجرم امنان حان کو اڑائی لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم سزا کے حلاف مجرم کے ساتھ وکلہ کی استعداد دشتگردی عدالت کا گہرا ہو وکلہ نے عدالت کا گیر توڑنے کی بھی کوشش کی جڑا والا میں جج کو کرسی مار کر زخمی کرنے والے وکیل کو اٹھارہ سال چھے ماہ قید کی سزا مجرم امنان کو اڑائی لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا سزا کے خلاف مجرم کے ساتھ ہی وکلہ کا انصداد دشتگردی عدالت کا گہرا ہو وکلا نے عدالت کا گیٹ ٹوڑنے کی بھی کوشش کی کراچی میں عید قریب آتے ہی جرائیم پیشہ ناصر کی کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا مبینہ ٹاؤن میں پانچ سیکنڈ کی مختصر واردات دو ملزمان نے گلی میں کھڑی خاتون کو بغیر اسلحہ دکھائے لوٹ لیا کراچی میں عید قریب آتے ہی جرائیم پیشہ ناصر کی کاروائیوں میں اضافہ مویینہ ٹون میں پانچ سیکنڈ کی مختصر واردات دو ملزمان نے گلی میں کھڑی خاتون کو بغیر اسلحہ دکھائے لوٹ لیا بھارت میں لوگ سبا کے انتہابات کے غیر ختمی نتائج کے مطابق بی جے پی نے واضح اکثریت حاصل کر لی نرندر موڈی کے اتحاد جماعت تین سو پچاس نشیسوں کے ساتھ آگے ہے کانگرس ترانوے سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے بھارت میں دوسری بار بھی موڈی سرکار اتر پردیش مہاراشتر باہر مدیہ پردیش کنناٹکا گجرات اور آجستان میں بی جے پی کو بڑتری مل گئی غیر حتمی نتائج میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اتحاد نیشنل ڈیموکریٹس الائنس نے واضح اکثریت حاصل کر لی کانگریس کو اتحاد یونائٹیڈ پروگریسیف الائنس دوسرے نمبر پر ہے حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو دو سو بہتر نشستے درکار ہوتی ہیں بہاتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے اپرادی طور پر مطلوبہ تعداد سے زیادہ نشستے حاصل کر لی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی اپنے حلقے میں لیڈ کر رہے ہیں راہول گاندی کو ویان دیانت میں برتری جبکہ امیتھی میں پیچھے ہیں سونیا گاندی رائے بریلی میں فتح کے قریب ہیں جبکہ بی جے پی کے راہنما راجنات سنگھ، امیت شاہ، سمرتی ایرانی کو برتری حاصل ہیں انتناک میں محبوبہ مفتی پیچھے ہیں جبکہ لوگ سبا کے انتخابات میں شعبیس شخصیات نے بھی قسمت آزمائی بولیوز ستاروں میں بی جے پی کے امیدواز، سنی دیول، ہیما مالیدی، کرن کھیر کو بطری جبکہ بی جے پی کی جیا پرادرہ اور کانگریس کے شطروں گن سہنہ، راج بیبر اور ارمیلا کو شکست کا سامنا ہے بھارتی انتخابات کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ بھارتی انتخابات کانگریس کے صدر راہل گاندی نے شکست تسلیم کر لی راہل گاندی نے کانگریس کے گر امیتھی سے سمرتی ایرانی سے شکست کھا گئے راہل گاندی کی موڈی اور بی جے پی کو مبارک بات کہتے ہیں عوام نے فیصلہ سنا دیا عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں بھارتی انتخابات کانگریس کے صدر راہل گاندی نے شکست تسلیم کر لی راہل گاندی کانگرس کے گھڑ امیٹھی سے سمریتی ایرانی سے شکست کھا گئے راہل گاندی کی مودی اور بی جے بی کو مبارک بات کہتے ہیں عوام نے فیصلہ سنا دیا عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں حکومت نے مالی سال کے ابتدائی نو مہینے میں پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر بیرونی کرزوں کی ادایگی میں مد کیا حکومت نے مالی سال کے ابتدائی نو مہینوں میں پانچ اشاریہ سات دو ارب ڈالر بیرونی کرزوں کی مد میں ادا کی ہیں سٹیٹ بینک کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق حکومت نے نو مہینوں میں چار ارب تیرہ کروڑ ڈالر بیرونی کرزوں کے اصل اور ایک ارب اٹھاون کروڑ ڈالر سود کی مد میں ادا کی ہیں اداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کی تیسری ساماہی میں حکومت نے کرزوں کے اصل اور ان کے سود پر ایک ارب پچانوے کروڑ ڈالر خرش کی ہیں جس میں ایک عرب چھالیس کروڑ ڈالر کرزوں کے اصل اور انچاس کروڑ ڈالر سوت کی مت میں عدا کیے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بجلی اوگیس کی چوری میں ملوث تناسی کو عوام کے سامنے بے نکاب کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عمر ایوب خان اور محمن خصوصی ندیم بابر نے ملاقات کی وزیراعظم عمر ایوب خان نے وزیراعظم کو تناسی کے شعبے میں کی جانے والی اصلحات سے آگاہ کیا عمر ایوب خان نے بجلی اور گیس چوری کی روپ تھام کی موہم سے متعلق بھی وزیراعظم کو آگاہ کیا وزیراعظم نے بجلی گیس چوری کے خلاف کامیاب موہم پر وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم کو سرحا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجلی گیس چوری میں ملوث اناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری رکھی جائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجلی اور گیس کی چوری میں ملوث اناصر کو عبان کے سامنے بے نکاب کیا جائے ملاقات کے دوران معامل خصوصی ندیم بابر نے وزیراعظم کو اپنے دورہ ترکمانستان کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مزید سستہ ہو گیا ڈالر کی قیمت میں کمی سے اپن مارکٹ میں ایک سو باون اشاریہ پانچ سفر روپے کا اضافہ ہو گیا جمعہ رات کے روز انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں استحکام رہا اور کاروبار کے احتتام پر ڈالر پچاس پیسے سستہ ہوا جس سے اس کی قیمت ایک سو اکاون اشاریہ چار پانچ روپے ہو گئی انٹر بیک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر پچاس پیسے مزید سستہ ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو باون اشاریہ پانچ سفر روپے کا ہو گیا جبکہ مارکٹ میں اس کی قیمت خرید بیس پیسے کم ہو کر ایک سو اکاون اشاریہ آٹھ سفر روپے ہو گئی ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دو دن میں چھ اشاریہ چار فیصد بڑھ گیا جمعیرات کے روز پاکستان سٹاک ایکچینج میں 993 پوائنٹس کے بینٹ میں کاروبار ہوا اور سو ہنڈرڈ انڈیکس 914 پوائنٹس اضافہ سے 35581 پر بند ہوا مارکٹ میں بائس کروڑ شیئرز کے سعودے سات ارب روپے میں تیہ ہوئے جبکہ مارکٹ کی پلائٹائزیشن 127 ارب روپے بڑھ کر 32 ارب روپے ہو گئی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسفیس اید خوصہ نے کہا ہے کہ نیب کا مقصد صرف پکر ڈھکر نہیں بلکہ کیس کو ثابت کرنا اور ملزم کو سزا دلوانا بھی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف سید خوصہ کی سربراہی میں کرپشن کیس کے ملزم عطا اللہ کی بریت کے حلاف نیب اپیل پر سمات ہوئی ملزم عطا اللہ پر نیشنل بینک میں بطور کیشئر کرپشن کا الزام تھا اور اسے ہائی کورٹ چار سال قبل بری کر چکی ہے سپریم کورٹ میں سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسف سید خوصہ قومی اعتصاب بیورو پر برہم نظر آئے اور ریمارکس دیئے کہ نیب کو سوچنا چاہیے کہ صرف کیس بنانا مقصد نہیں ہے اور نیب کا مقصد صرف پکڑ ڈھکڑ نہیں ہے نیب کو چاہیے جس پر کیس بنائے شواہد بھی ساتھ لگائے موزر چیف جسٹس نے کہا کہ انیس سال سے ملزم کو رگڑا لگایا جا رہا ہے ملزم پر جس عہدے کی بنیاد پر کرشن کا الزام ہے اس عہدے کا ثبوت تک نہیں نیب آخر کرتا کیا ہے کیا نیب کا مقصد صرف کیس بنانا ہے چیف جسٹس پاکستان کا اپنے ریمارکس میں مزید کہنا تھا کہ نیب کا مقصد کیس ثابت کرنا اور اس ملزم کو سزا دلوانا بھی ہے نیب کے اس رویے کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں بعد ازان عدالت عظمانے کیس کا فیصلہ کرتا ہوئے ملزم مطالعہ کی بریت کے حلاف نیب اپیل مسترد کر دی وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے موقع ادائیگی پر تیل فراہم کرنے پر سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن ظلمان سے اظہار تشکر کیا وزیراللہ پنجاب پر کہنا تھا کہ فراق دلانہ اقدام پر سعودی حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے ادھار تیل کی فراہمی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھوکا ہے جس سے معیشت کے بارے میں غیر یقینی کے بعدر چھٹ جائیں گے عثمان بزدار نے کہا کہ سابق حکومتوں کی لوٹ مار کی وجہ سے درپیش معاشی مشکلات میں کمی آئے گی سعودی عرب نے ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دے کر دوستی نبھائی ہے اس معاونت سے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا معیشت بہتر ہوگی اور وجہ خسارے میں کمی آئے گی سعودی عرب کی بروقت مدد سے پاکستانی کرنسی کی قدر بھی مستحکم ہو گئی وفاقی حکومت نے کراچی کے تین بڑے ہسپتالوں کا انتظام دوبارہ ساتھی اور وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بعد وفاقی حکومت نے تینوں ہسپتالوں کا پرانا دھانچہ بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی حکومت نے کراچی کے تینوں بڑے ہسپتالوں قومی ادارہ برائے امراض قلب قومی ادارہ برائے امراض اتفال اور جناس ہپتال کا دوبارہ انتظام سنبھال لیا ہے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی حکومت کو نوے روز کے اندر کراچی کے تینوں ہسپتالوں کا انتظام سنبھالنا تھا اگر تینوں ہسپتالوں کا انتظام سنبھالنے میں تاخیر کی جاتی تو عدالتی حکمات کی خلاف وردی تصور کی جاتی وفاقی وزارت سہت کے عالی حکام نے بتایا کہ نوے روز اسی ہفتے پورے ہو گئے تھے جس کے بعد محکمہ قانون کی جانب سے کہا گیا کہ وفاق کو تینوں ہسپتالوں کا کنٹرول سمالنے کے حوالے سے نوٹیفیکشن جاری کر دینا چاہیے نوٹیفیکشن کے مطابق جناس ہپتال قومی ادارہ برائے امراض قلب اور قومی ادارہ برائے امراض اتفال کے ملازمین اور اساسوں کا انتظام وفاقی وزارت سہت کے ماتحت انتظام سمال لیا ہے ذرائع کے مطابق اس وقت وفاق کے پاس بجٹ موجود نہیں ہے اور وفاقی وزارت حضانہ آنے والے بجٹ میں تینوں ہسپتالوں کے لیے بارہ عرب روپے سے زائد رقم محتض کرنے کے حوالے سے پریشان ہے دوسری جانب سندھ کے محکمہ سہت کے حکام اور تینوں ہسپتالوں کے ایک ایزیکٹیو ڈریکٹر ان سے اسی حوالے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے تین ہسپتالوں کا کٹرول لینے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے حلاف ہر فورم پر احتجاج کریں گے وفاقی حکومت کے جانب سے سندھ کے تین ہسپتالوں کا نظم و نسک سمالنے کے نوٹفیکیشن پر دد عمل دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت کا اقدام صوبائی خودمکتاری پر حملے کے مترادف ہے وفاقی حکومت عوامی غیز و غزب سے قبل اپنا فیصلہ واپس لیں ہم ہر فورم پر وفاقی حکومت کی اس اقدام کی مزاہمت کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں حکومتی سندھ کی نظرسانی اپیل پر فیصلہ آنے تک کا انتظار بھی گوارہ نہیں کیا جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی اور این آئی سی ایچ پر سنگ کے عوام کے عربوں روپے لگے ہوئے ہیں صداقت علی نے خصوصی شرکت کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسد گمن کی یہ ریپورٹ اٹلی کے شہر ملان میں پہلی دفعہ کونسلیٹ کے زیر احتمام کرعات و نات کا انقاد کیا گیا جس میں صداقت علی اور محجبین گزل انساری نے خصوصی شرکت کی رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اسی مناسبت سے کونسل جنرل اور ویل فر تاشی کی دلچسپی سے پاکستانی کونسلیٹ ملان میں ایک برکت محفلے قرآن و نات اور افتاد ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں عالمی شہرت کے حامل اور صداعتی وارڈی آفتہ کاری صداقت نے خصوصی شرکت کی پروگرام کا آگاز قومی ترانہ سے ہوا جبکہ اسٹیج سیکٹری کے فرائز کمیونٹی ویل فر تاشی ڈکٹر رزوان صلابت نے ادا کیے اور اس کے بعد کاری صداقت علی نے تلاوت اور حمد و نات پیش کر کے شرکا کو اپنے سہر میں جکر لیا رائل نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کاری صداقت علی کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں اسلام ایک امن پسند مذہب ہے کونسل جنرل ڈاکٹر منظور احمد چوزری نے خطبہ استقبالیہ میں تمام حاضرین کو ماہ رمضان کی مبارک بات پیش کی اور تمام موزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا کاری صداقت علی نے کونسل جنرل ڈاکٹر منظور احمد کو اپنی کتاب پیغام پاکستان پیش کی تقریب کا اقتتام حافظ جوید وارسی کے دعایہ کلمات پر ہوا جی تو ہمارے ساتھ اس وقت کاری صداقت صاحب مجود ہے ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے کوئی اہم پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے نزول کا یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن خودلل ناس ہم نے قرآن پاک کو رمضان میں نازل کیا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہم نے دی ہے تو ہدایت مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس ہدایت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مہینے کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے پاکستان کے مختلف جو قومی دن ہیں پاکستان کے اور جو کلچرل پروگرامز ہیں ان پہ ہمیں ایک اٹھے ہونا چاہیے اسی طرح سے اسلام کے جو ہمارے مذہب کے مقدس دن ہیں جیسے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے افتار ڈینرز ہیں ان میں ہمیں ایک اٹھے ہونا چاہیے میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے انوائٹ کرنے پہ پاکستان کی کمیونٹی نے ایک کثیر تعداد میں یہاں پہ اس پروگرام میں شرکت کی ہے میرے خیال سے یہ نکتہ آغاز ہے پاکستان کی کمیونٹی کے اتحاد اور اتفاق ملیٹر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بیکا ہمارے ساتھ رہے گے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ انتہائی کم ورز کے ساتھ بجلی کی زبدس پجت بہترین کارکردگی 99.9% کپر وائر اور لائفٹائم گارنٹی کے ساتھ رویل فانس ساتھ زندگی بھرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فہش گوئی نہ کرے شور شرابہ نہ کرے نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں سلطانیہ مہنگائے کے خلاف جہاد ڈیرہ غازی خان کا سب سے بڑا اور بہترین سوپر سٹور سلطانیہ سوپر سٹور کیونکہ آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کو سٹینڈرڈ اور کوالٹی کی پروڈکٹس پہنچائی جائیں سلطانیہ سوپر سٹور گراسری ہاؤس ہولڈ آئیٹمز ٹوائل ٹریز جیولری گیفٹ آئیٹمز کی نیو اور وسیع ورائیٹی کے ساتھ کچن آئیٹمز کاسمیٹیکس فریش جیوسیس گارمنٹس کی نیو اور زبردست ورائیٹی آپ کو صرف اور صرف سلطانیہ سوپر سٹور پر ہی مل سکتی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی ضرورت کی ہر چیز سلطانیہ سوپر سٹور پر دستیاب ہے تو پھر آج ہی سلطانیہ سوپر سٹور وزٹ کیجئے اور کیجئے دھیر اون شاپنگ سلطانیہ سوپر سٹور ڈیرہ غازی خان کال 0342-2422424 ویلکم بیک بلیچر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مینسٹر پنجاب ہائر ایڈوکیشن اینٹوریزم راجہ ناصری سرف راز کے حضاست میں مسکرون ای ایو پاک فرینشی فیڈریشن کے صدر عرب گل اور ملک پرویز رشید نے برسلس کے مقامی ریسٹورنٹ میں پرتکلف اشایہ دیا ہے اشایہ میں ایگ ایزیکٹیو ڈیریکٹر ای ایو پاک فرینشیف فرینشیف بیلجیم امجد شاہ چودری جعوید سینئر رہنماء پی ٹی آئی ای 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 پاک فرینشیف فیڈریشن برسلس کے صدر نوید اختر چیرمن ای 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 پاک فرینشیف فیڈریشن یورپ چودری پرویز اقبال لہسر نے خصوصی شرکت کی اشایہ کی تقریب میں مزبان عرب گل نے منسٹر پنجاب ہائر ایڈیوکیشن اینڈ ٹوریزم راجہ ناصر صرف راز کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر گفتگو کرتا ہوئے کہا کہ نئی حکومت نے جس انداز میں اوورسیز کے مسائل کے حل کی بات کی تھی ابھی تک وہ نظر نہیں آئی ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ پاکستانی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کو ترجیح دیں ملک پرویز رشید نے کہا کہ جس طرح حکومت سیاحت کے شعبے کو ترقی دے رہی ہے اور سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ویزا کی سہولیت فرام کر رہی ہے اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ وہ برسلز میں توریزم کا دفتر بنائے تاکہ سیاحوں کو پاکستان کے مطالق زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل ہو چودری پرویز اقبال لحسر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ بیرونے ملک یونیورسٹن کو پاکستان میں اپنے کیمپس بنانے کی اجازت دے اور اس طرح دنیا بھر کے طالب علموں کو پاکستان اور پاکستانی طالب علموں کو یورپی ممالک میں تعلیم کے مواقع حاصل ہوں منسٹر پنجاب ہائر ایجوکیشن اینٹوریزم راجہ ناصر صرف راز نے تب گفتگو کے بعد کہا کہ میں پاکستان میں آپ لوگوں کے مسائل اور تجاویز کو حکومت وقت کے سامنے رکھوں گا آخر میں انہوں نے تمام دوستوں کی مزبانی کا شکریہ دا کیا خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے جہاں پر تحریک انصاف کے راہنمار چودی تیمور علی خان ایڈوکریٹ نے متوقع باقتیار بلدیاتی نظام کو عوام کے مسائل کے حل کی جانب احمد قدم قرار دیا تحریک انصاف کے سینئر راہنمار چودی تیمور علی خان نے روئیلیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف جو بلدیاتی نظام لارہی ہے وہ نہ سوی با اکتیا نظام ہوگا بلکہ اس میں عوامی نمائندوں کی شمولیت ہوگی سٹریکچر کو عوام کی دہلیز پر پہنچائیں گے تو ان کو بھی ہم نے اس کو ہم نے بل پاس کیا اور وہ اب انشاءاللہ امپلیمنٹ ہونے کو جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ خبرنامہ آپ نے احتتام کو پہنچا مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روئیل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے سیپ روئیل نیوز